اسلام علیکم محسین وہ شخص جس نے دو بار آئین کی بسات لپیٹی آج وہ قانون کے کٹہرے میں ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے پرویز مشرف کی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلایا جائے ہائی کورڈ نے کہا ہے کہ یہ کیس فوجی عدالت میں نہیں چلایا جا سکتا آئین کے مطابق اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنا ہوگی دنیا میں چند ہی ممالک ایسے ہوں گے جن کی آدھی زندگی محیط ہوگی غیر جمہوری حکمرانوں کے اقتدار پر پاکستان is one of them پاکستان کے 66 سال میں سے 33 سال جو ہیں وہ آمر حکمرانی کرتے رہے پاکستان کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کبھی کسی آمر کو بھی سزا ہوگی یا یہ صرف مقدر رہے گا ہمیشہ وزراء عظم کا میں ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشن سابق وفاقی وزیر قانون اور کانسٹیوشنل one of the most you could say جو ان کے ایکسپورٹیز ہیں کانسٹیوشن کی ڈاکٹر خالد رانجا صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اچھا سر اب درخواستیں مسترد ہوگی ہیں پرویز مشرف صاحب کی اسلامباد ہائی کورڈ نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئین کے مطابق فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اب اسی خصوصی عدالت میں چلے گا جہاں تو کیس چلی رہا ہے نا پہلے چلتا ہے اور یہ کہنا کہ آئین نے توین کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس کو چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے اب تفسر ہو سکتا ہے آئین میں کوئی قدر نہیں ہے آئین میں صرف اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آرٹیکل سخت اور اس کی سزا کے لیے کہا کہا جائے کہ سزا کے لیے قانون بنایا جائے گا وہ ایکس بن گئے سیمٹی سی کا جہاں تک ٹرائل کا اعلق ہے یہ ہائی ٹریزن جو ہے اس کا ذکر ایف آئی ایکٹ میں بھی ہے کیسے آ گیا مفصادم ہوگا پھر ہائی ٹریزن کا ذکر جو ہے یہ آرمی ایکٹ میں بھی ہے اور آرمی ایکٹ لاغو ہے ان لوگوں پہ جو آرمی کے پرسنیل ہیں یا ان پرسنیل کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آئین کو کوئی بندہ بھی توڑ سکتا ہے ملزوری فوجی نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ صرف فوجی توڑے گا آئین کو جو وہ بندہ اپروکیٹ کرتا ہے کوئی کر سکتا ہے سکندر برزہ کر سکتا تھا تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں شاید دالت اس کو ہم سمجھا نہیں بے کوٹ کو کہ جو آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور فوجی وردی اسے پہنی ہوئی ہے تو اس کی ٹرائل فوجی کرتی ہے جی سر اچھا ڈاکٹ سر اس میں یہ ہے کہ جیسے 1976 میں بھی کوئی ایکٹ بنا تھا نا تو اگر آرٹیکل 6 کا طریقہ کار پہلے سے تیہ ہے کہ ایسے کوٹس بنیں گی ہے اس طرح ہوگا ہائی کوٹس سے لوگ لیے جائیں گے تو اب آپ لوگ ایک اور طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں کہ اس پروسیجر سے ہٹ کے نیا پروسیجر اڈاکٹ کے لے اس لیے کہ میل آف آئی ڈیز جو ہے وہ اس کا ٹوکرا جو ہے ایک مخصوص بنائی گئے مقصد کے لیے فور ایزامپل چیف بیرا جو ہے میں ایک ملزم ہوں اور میری مخالفت جو ہے جو دیوار پہ لکھی ہے وہ سابق چیف جسٹس سے ہے اور موجودہ وزیراعظم سے اور جو طریقہ کار بنایا گیا ہے جھج چننے کا وہ قانون سٹکے بنایا گیا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس چننیں گے ججز کو لیکن ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹسز دیں گے اور انہوں نے ہی نام دیا پانچوں جو لکھا گیا ہے کون سا نام ہے جو کسے مخفی ہے آپ وزیراعظم ہیں آپ کے پاس تمام سو بندوں کے نام ہیں پانچ کے گئے تھے ان کے پاس آپ کے پاس سو بندوں کے نام ہیں تمام ہائی کورٹس کے نام ہیں why do you bring نکیف جسٹس into it why would the chiesٹس advise you کہ اللہ بے پے لے لو آپ کہتے ہیں کہ حکومت ڈریکٹ مانگتی چیف جسٹسز آف ڈا ہائی کورٹس ان کے پاس لسٹ موجود ہے لیکن دیئے تو سر پھر بھی چیف جسٹسز آف ڈا ہائی کورٹس نے ایسیو ایسیو ایلز یہ تین کا چناؤ جو ہوا ہے ان کا تعلق جو ہے چیف جسٹس پاکستان سے ہے انہوں نے سر پانچ نام بھیجے سینئر سینئرپی کے حساب سے پانچوں میں سے مجھے پتا دے کون سا جاج تینوں میں سینئر ہے وہ جو اپنا اس کے سار ہیڈ ہے نا کراچی والے اپنے امانگ دیس تری امانگ دیس تری ہوں گا بات یہ جی کہ انوال نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس کو اس لئے میں اسے شکل غص دیکھتا ہوں کیوں دیکھتا ہوں کہ رسک ایک وزڈم ہے جنہی چیز جائے امان جاندہ ہے جب آپ نے انوال دیئے چیف جسٹس کو in the matter of selection with judges تو پھر مجھے حق مہنگیتا ہے اس بات تو شکل غص دیکھنے اور وہ جب جس چیز میں شک آ جائے it becomes یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو purity factor قانون کا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے بلا سزا ہونی ہے سزا نہیں ہونی ہے لیکن ایک ملزم جو ہے اسے اس کو شکل غص دیکھ رہا ہے جی میرے لیے مخالف کو involve کیوں کیا گیا اچھے سر اب تو یہ ہے کہ جو فرد جرم عید ہونی ہے نئے سال کے آغاز پہ دوہزار چودہ کے جب فرد جرم عید ہو جاتی کسی بھی ملزم پہ تو کیا وہ ارسٹ بھی ہو جاتا ہے یا یہ ضروری نہیں ہوتا یہ جو جرم ہے اس لیے سزا عمر قید ہے اور سزا موت ہے یا یا سزا موت یا عمر but it is not a penal offense it's a constitutional offense مثال کے طور پہ اور بھی دفعے ہیں جہاں جرم create کیا گیا ہے article 204 contempt of court is defined in article 204 as a defense punishable under contempt of court act or ordinance دوہزار تین offense i call it a constitutional offense it is not a penal offense تو صرف عام viewers کے لیے یہ ہے کہ اس میں آپ کی نظر میں گرفتاری نہیں ہوتی نہیں ہوتی کیس چلے گا جیسے کنٹس رابی ہو سکتی وہ تو کیس چلے گا تو جو بھی فیصلہ ہو گرفتاری ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہوگی بھی نہیں آپ کی نظر اگر ہوگی تو یہ ڈیوییشن ہوگی آئین سے تو بیسے سر عام جو کیس چل رہے ہوتے ہیں عام جو کیس ہوتے ہیں لوگوں کے اس میں فرد جرم کے بعد ان کو arrest کر لیا جاتا ہے not necessary not necessary not necessary عام قانون کے ہے complaint کیس جو استغاثہ بزریہ private complaint ہو اس میں گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوتی تو سر پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور کچھ اسلامباد کے جو ڈرینگ رومز ہیں وہاں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جنوری میں مشرف صاحب جو ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں کسی وجہ سے اگر گرفتاری بھی نہیں ہوتی تو پھر ای سی ایل میں کیا جواز ہوگا گورمنٹ کا رکھنے کا جو آدمی اس لیے آیا ہے آیا اس لیے ہے I should not make a brittle statement جو آیا اس لیے ہے کہ I want to clear my name اسے کیا مجبوری تھی آنے کی شاید خواب دکھائے گئے تھے کہ آپ پھر absolute power لے لیں گے خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے لیکن خواب کو حقیقت سمجھنا اہم کرنا بات ہے میرا خیال ہے کہ میں نے پوچھا بھی ہے فکھلے رہے ہیں to have his name cleared کہ میرے ذمہیں that could get power again میرے ذمہیں کوئیش الزام corruption کر رہی ہے میرے ذمہیں کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے اتنا مال کھا لیا ہے unlike others unlike others سر corruption کرنا ضروری ہے یا آئین کا قتل کرنا زیادہ بڑا جرم ہے یا corruption کرنا زیادہ بڑا جرم ہے عرضی جی کہا ہم تو آئین کے قتل کو تو کوئی افروف نہیں کرتا یہ مجھے بتا دے آئین کتنا قتل ہوا ہے آرٹیکل 209 آرٹیکل 209 قتل ہو گا ہے نا اس کے بغیر ہٹائے گے ججے اور جو مجودہ کی جنسے انہوں نے سو جانسے جائے گا ہٹائے گا دو سو نوگے بغیر مجودہ نہیں سر جوڑی جو ابھی ان کو اب کیا کہیں گے there's no other deviation on 3rd November except that judges were removed بری بات بری بات میں نے کہا اپروف کرتا ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ جو سابق چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے بھی ساٹھ اٹھائے اس نے پہلے سجادلی شاہ کو بھی اپنے اٹھائیا دو سو نو سے انراف کرتے ہوئے ہم روز کسی آئین کے مخالف کام کرتے ہیں you make laws which offend fundamental rights آپ کہیں گے آئین توڑ دیئے لیکن سر آئین توڑنا آپ لفظ کہتے ہیں potent advance ایک لفظ آپ کہتے ہیں اکثر میں نے سنا ہے آپ کو کہتے ہوئے لیکن دیکھیں آئین کو اگر میں آج کسی طرح ایک سائیڈ پہ رکھ دوں اور لفظ یوز کروں love action action of love الفاظ تو شریف الدین فیزادہ صاحب جیسے کئی ذہن آپ کو مل جائیں گے نئے نئے الفاظ دیں گے تو جب آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے وہ غداری میں نہیں آتا چاہے love advance کہیں آپ اسے suspend کہیں جو بھی love گداری اگر آپ کہتے ہیں in as a piece of literature عدبی انداز سے تو آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ جنم کی انداز میں کہتے ہیں then you have to make it specific for instance آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں یہ رواج چوری کا ہو گیا اور جو گھوڑا تھا that was a price possession جیسے کنون بنائے گیا کہ گائے کی چوری تو جرم ہے ہی ہے جو گھوڑے کا جرم ہے اس کی سنا بڑھا دیئے ایک نوجوان پکڑا گیا جس نے کوئی جسے ہم بیسرا کہتے ہیں یہ بچہرا کہتے ہیں اس نے وہ چوری کر لیا جب کیس کوٹ سمجھایا انہیں کہا جیس سٹیلنگا ہرسی is a defense he doesn't say سٹیلنگا ہرسی کوٹ کوٹ is not mentioned there سو اس لیے جب آپ کہیں گے تو وہ وہ فری ہو گیا فری ہو گیا کرنیل لاؤ ایکس ٹائم اگر میں پہنجی ہوں اور میں آئین کو موطل کر دوں اور لفظ بیوز کروں لاو ایکشن تو لاو ایکشن کی وجہ سے میں نہیں مجھے سزا نہیں ہوگی لفظ میں نے اچھا استعمال کیا آپ کہتے ہیں لفظ انہوں نے امرجنسی لفظ استعمال کیا تو اس لیے وہ انہوں نے آئین کو موطل نہیں کیا یہ چھین خانی نہیں کیا کہ جو آپ کے آئین میں لفظ ابروگیشن استعمال کیا جو چھتر کا آئین ہے ابروگیٹنگ کونسٹویشن ایجن افنس اور جب یہ واقعہ ہوا اور اسے موطل کرنا جرم نہیں نہیں تھا یہ پھر اب تربیم کی ہے اٹھارویں تربیم اٹھارویں تربیم میں ابیس ڈال دیا گیا ہے ابیس سسپنشن یہ سب لفظ ڈالے ہیں لیکن لف ایکشن کا میں لف ایکشن کے طور پر کروں گا ایکشن اف لف وہ جو آپ جب کہیں گے جو مفروضہ بنا رہے ہیں آپ اس طور پر بات ہو رہی ہے تو پھر میں بچ جاؤں گا کیونکہ میں نے لفظ اچھا استعمال کیا ایک قانون بنتا ہے کہ جو آدمی یہ گالی دے گا جرم ہے law has to be applied strictly اگر میں اس سے بخص لف گالی دیتا ہوں آپ کی نظر میں کتنے الفاظ ہیں یہ یہ جرم ہوں گے ابروگیشن ٹھیک ہے اس کو معتل کرنا سسپنشن اور اور پوٹن اور کل کو سر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اچھا لفظ شریف و دین پر از دادہ اور دے دیں تو وہ بھی بچ جائیں گے آپ نے جب آئین کے زمرے سے بات باہر جائے گی definitely آئین چھوڑ دیں the offense has been defined in law کیا یہ نہیں سر غیر آپ غیر آئینی اقدام سمجھتے ہیں تین نومبر غیر آئینی غیر آئینی آئین سے ہٹ کے غیر آئینی رولز ہوتے ہیں نہیں ہم تین نومبر دو سار اس کیس کی بات آپ نے کہا جی ہم اردو زبان جو ہے دس سال میں نافذ کر دیں گے آپ نے نہیں کی تو کیا کہیں گے آپ اس کو آئین توڑ دیئے آپ نے آئین سے نرافت تو ہے نا جی روز آپ کہتے ہیں نا زبان اردو نہیں ہے یعنی یہ کہتے ہیں اس طرح تو کبھی بھی کوئی ڈکٹیٹر نہیں سمرادی پائے گا ڈکٹیٹر کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے کہ it's an offense لفظوں کے ہیر پھیر میں اگر آئیں گے قانون جو ہے یہ لفظوں کے ہیر پر اس بار جانے سکتا آئین کیا ہے الفاظ کہ ان کے نئے آنے والے کوئی اچھا سا لفظ نیا چاہیے نئی کھیل سوچے گو 11 سال کے لئے جب وقت آئے گا دیکھی جائے جی لیکن as it is as it is قانون بنانے والوں نے کا سوچا ہے let's make artis more comprehensive comprehensive بنایا جرم کے بعد اگر جرم سے پہلے بناتے ہیں تو غربات ناظرین ایک مکسر صاحب بریک لیتے ہیں اور ڈاک صاحب چونکہ جس طرح وہ of course وہ بہت بڑے constitutional expert ہیں تو لفظوں میں ہیر پھیر میں میں تو ان سے نہیں جی سکتا بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جو لفظ emergency استعمال ہوا تھا لیکن کیا emergency تو ایک آئینی الفاظ ہے آپ president اس کو لگا سکتا ہے لیکن اس میں کیا آپ جس کو remove کر سکتے ہیں کیا آپ آئین میں amendment بھی کر سکتے ہیں emergency کے بعد آپ صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد 66 سالوں میں سے 33 سال پاکستان کی تاریخ میں غیر جمہوری حکمران military dictators نے rule کیا ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر کیا کبھی ایسا دور بھی آئے گا کہ military dictators کو بھی سزا ملے گی جیسے کہ prime ministers کو ملتی رہی ہے ہینگ ہوئے ہیں prime minister جدہ گئے ہیں prime minister اور کوٹ نے بھی ان کو فارق کیا بشک ان کے اوپر بہت corruption کے الزامات تھے جس طرح ان کو سزائیں ملی ہیں کیا کبھی military dictator کو بھی سزا ملے گی تمہیں ساتھ موجود ہیں constitutional experts former law minister اور پرویز مشرف صاحب کے وکیل دکٹر خالد رانجہ صاحب دکٹر صاحب جو آرٹیکل 6 ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت کے دیگر غیر آئینی ذریعے سے غیر آئینی ذریعہ نہیں تھا دوہزار سال پورا پڑھنے کہ دستور کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی کوشش کرے صحیح کرے تخریب کرے یا تخریب کرنے کی کوشش کرے سنگین غداری کا مجرم ہوگا دوہزار ساتھ کو سرج ہوا اس میں سزا کی بات نہیں لکھی ہوئی سزا کا اور قانون بنایا جائے گا جو ایکٹ اف سیمٹی تری ہے ایکٹ اف سیمٹی تری ہے اور یہ جو سزا ہے اس کی تفتیش ہے کہا ہی کے پر کہا گیا اس کے مطلق استغاثہ دائر ہوگا یہ ایکٹ میں لکھا ہے ٹھیک ہے ایکٹ میں ہے پروسیجنل چیزیں جو ہوگی یہ کمپیٹ سے مطلق گیا کہ اس کی کوئی تفتیش اچھے سر جو لفظ چنا گیا تھا امرجنسی کا امرجنسی تو ویسے آئین میں بھی موجود ہے نا اس امرجنسی کو تو صدر لگا سکتا ہے پرائیم نسٹر کے ایڈوائیز پہ اگر میں فارم ناٹ رانگ تو وہ تو ایک آئینی راستہ ہے لیکن اس میں آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ججز کو فارغ نہیں کر سکتے اس امرجنسی کا لفظ چو چیز ہے اس میں جو آپ کو چیز زرے بیس لانی چاہیے وہ یہ ہے جی بارہ کتوبر آپ وہ کھاتا ہے ہاں وہ تو کیوں نہیں کرتے ہو سب سے بڑا جب یہ جرم تھا آج تو میں قجبیسی کر رہا ہوں نا آپ سامنے کہ یہ جو ہے ابیانس جرم نہیں تھا جب آئین توڑا گیا تھا تو وہ بارہ کتوبر تھی یہی آئین کیا کہتا ہے آرٹیکل ٹویل پڑے اس کا اطلاق ہوگا سب پنس آپ کو پورا آئین نظر کیوں نہیں آتا تو بارہ کتوبر اس لیے کرتے ہیں ججز کو بچانے کے لیے آپ کی نظر میں کیا ہے یہ کچھ چیزت ہوں گے کہ بارہ کتوبر پہ نہیں جا رہے دوسری بات یہ ہے کہ دفعہ چھے کی تین تہہ ہیں آرٹیکل ٹویل پڑے جو مدد بھی کرتے ہیں اور سارا کو سارا ایک جیسے ملزم ہیں سب کو سارا ایک جیسی ہے یہ آپ کانی والے کیوں ڈال رہے ہیں ایک کو پھڑ دو باکی چھوڑ دو اگر آپ کوئی کام کریں جو کانونی بھی ہو ہو with ملہ فیڈی انٹینٹن تو وہ غلط ہے مثالکہ let me give you an example please ریفرنس آیا against former chief justice from the prime minister through the president اس میں الزامات ہر قسم کے تھے الزامات کرپشن کے بھی تھے ضرط ہوں گے لیکن وہ چونکہ میل آف ایڈی تھا ملہ فیڈی مہینہ اب یہ جو آپ کہتے ہیں اچھا باکی کو چھوڑ دو وہ تھا کوئی فوجی گیا تھا اپنی سکیوڈی پہ تو چار سال آباد آیا تو کہتے ہیں جب میں گیا تھا بچے تین تھے یہ چوتھا کان سے آگیا ہے دو در روٹی کھاندہ توڑا کی لیندہ پہ دو در روٹی کھاندہ پہ توڑا کی لیندہ پہ تو یہ نکر ہے اور اس میں کیا تحاق ہے جو تریکہ کار اپنایا گیا اس نے اپنایا تو تریکہ کار پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہے اچھا سر ایک چیز اور ہے جب آپ آپ کیسز لڑتے ہیں میں اگر میں نے قتل کیا ہے تو میں جب ارسٹ ہو جاتا ہوں تو میں اگر الزام لگاؤں کہ جی اے بی سی میرے ساتھ تھے تو یہ مرحلہ بعد میں نہیں شروع ہوگا جب پرویز مشرف صاحب نام لیں گے لوگوں کے کہ مجھے فلان 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 نے ہیلپ کی بلکہ وہ تو لکھا بھی ہوا ان کا آرڈر میں اس میں مدعی ایک فرد وحد نہیں ہے مدعی کو پینٹ کا کیوں دو ہی نہیں ہے جو کہ موچی کو رکھ لو نائی کو چھوڑ دو فیڈل گورنمنٹ ہے اسے لیگل پرسن لیگل پرسن جو ہے یہ جرم کب ہوا تھا آئی سے چھ سال پہلے حکومتیں بزلتی گئیں کہ اس نے ایکشن نہیں لیا آج حکومت جو ہے وہ آئی ہے جو میرے مخالف تھی جب وہ کام کریں گے تو میں آئی شوڈ ایکسپیکٹ کہ ہاں جی لیکن میں کہوں گا کیا کہ آپ حکومت ہے آپ فرد وحد نہیں آپ تانون کے مطابق چلیں اگر جب ملزم نام لے گے لوگوں کے ملزم کی لے گا نہیں ملزم کہے گا نہیں جس ڈاکٹیمنٹ آپ میرا گلہ کاٹ رہے ہیں ہاں اس ڈاکٹیمنٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم فلاں 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 لوگ یہ مشفہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹیمنٹ جو ہے اس کو اب قادر پڑے گا قادر بھی پڑے گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون جو اس تغاثہ بنایا گیا ہے اسی میں ان کا بھی نام ہوتا نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی پوچھا رہے تھا لیکن سر اگر میں اپنے ویورز کے لیے کہ اگر ملزم نام لے گا فرض کیا ملزم کیوں نام ملزم کے نام لینا قانون ویمانی ہوتا ہے یہ یہ تھا میرا سوال ملزم کے نام لینے کی بات نہیں ہے ملزم کے بیان کوئی وقت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہوگی اگر سر وہ جن کے بھی نام لیں گے ان کے انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا جائے گا میرے عزیز یہ استغاثہ ہے نا جو قدر سفتیش کر بیٹھے ہیں اچھا ہم وہ چاہے جن کے بھی نام لیں آپ کی نظر میں نہیں نہ لیں روز میں کہتا ہوں بھی میں تو قتل کا ملزم نہیں یہ محمد خان نے کیا تھا یہ محمد خان میرے ساتھ تھا اس کو پھر پکڑ لیں گے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے وہ سٹیج گزر گئی یہ میں تفتیش کی ہے جس ڈاکٹیمنٹ میں مجھے یہ پکڑ رہے ہیں اس سب کے نام موجود ہیں بلکل کیونکہ جس میں جو آرڈر ہے ان کا پی سی ہو رہا ہے اب یہ کہنا کہ ان کو چھوڑا وہ دہی سے روٹی کھا رہے ہیں یہ رویہ کرنا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب یہ نام لیں گے لوگوں کے تو پھر ان کو بھی انڈر انویسٹیگیشن لیا جائے گا جب ملزم کسی کا نام لے تو اسی کوئی حقوقت نہیں ہوتی ہے اس میں لیگلی میں سمجھ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے آپ لیگلی یہ پرائیوٹ کمپلینٹ پرائیوٹ کمپلینٹ جو دائر کیونے تحقیق کے بعد جس ڈاکٹرمنٹ انحصار کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ تو دیکھیں یہ تو آپ ان لوگوں کو خوشکبری دے رہے ہیں جو کلیبریٹر تھے جنہوں نے ساتھ دیا ہے اس ایکشن میں مصلابا آپ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا لیکن سر میں کہہ رہا ہوں مجھے جو مشورے دیئے لوگوں نے ان کے مشوروں کے بعد ناصر حبیب نے قتل کیا ناصر حبیب لکھ کے بھی کہہ رہا ہے اور ویڈیو ٹی وی پہ آ کے بھی کہہ رہا ہے برابر کے ملزم ہیں جو اس نے کیا وہ سامنے ہیں نجاب کے دوبارہ یہ کافی ہوگا سبون جو میں قتل مان رہا ہوں تحریری طور پہ بھی اور لکھ کے بھی انلیس انلیس یو آلسو انوالل دوز ور ویڈ می یہ آدھی ٹرائل ہوگی اکرم شیخ سر جو اس کے چیف پرسیکیوٹر انہوں نے کہا آٹھ سے دس دن کا کیس ہے کیونکہ ان کا بھی یہ ویو ہے کہ چونکہ قتل آئین کا جو قتل ملزم ہے جن کے اوپر الزام ہے انہوں نے تحریری طور پہ بھی مانا ہوا ہے اور ٹی وی پہ آکے بھی پانا ہوا ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں نہ یہ چوری ہے یہ نہ قتل ہے یہ آئینی جرم ہے اور آئین میں جرم کو دیفائن کیا ہوا ہے یا اس کو مان لے نہ مانے اس کو آٹھ دس دن کا آپ کی نظر میں یہ کیل آئین آئین نے اس جرم کو دیفائن کیا ہے اس دیفی کو یا مان لے یا نہ مانے تو اگر سر دونوں ایویڈنس کو مان لیتی ہے کوٹ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ آٹھ دس دن کا کھیل ہے کیونکہ ٹی وی پہ بھی انہوں نے آکے کہا کہ میں نے یہ کیا اور تحریری طور پہ بھی موجود ہے کہ میں نے یہ کیا تو پھر تو آٹھ دس دن کا کھیل ہے ان کے کہنے پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ دیفنیشن کو اکیس ساتھ تک لے جائیں گے اگر میں کہتا ہوں کہ جی مجھے محضور سزادے آپ ٹرائل آئین کے تحت کر رہے ہیں تو جو جو ہے سپورٹ کرو اچھا سر ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ سیاستدان بھی ہیں آپ لوگوں کے نمائندے ہیں سینیٹر رہے اتنا عرصہ ایک پارٹی کے سینئر پولیڈر ہیں آپ جو کرومویل کو سر جنرل کرومویل کو یوکے میں قبر سے نکال کے چوبیس سال کے لیے اس کی ریڈ باڈی کو ہیڈ کو لٹکایا گیا تھا تاکہ یوکے میں کبھی آئیندار کوئی جورت نہ کرے مارشاللہ کی اور کبھی بھی نہیں ہوا سارے تین سو سال سے وہاں پہ اگر یہ پوائنٹ اٹھایا جائے تو کیا ان لوگوں کو بھی قبریں سو نکالا جا سکتا جو دوسرے ملیٹری بھی یہی کہ وہ ایک ہسٹری کی بات ہے ہم اپنے وہاں کوئی آئین تو نہیں ہے نا وہاں آرٹیکل سکس ہے چارل نہیں آرٹیکل نہیں سیاستانا ہے سبق دینے کے لیے کیا let's not compare apple potatoes آپ اپنے آئین کی بات کریں آپ اپنے آئین کی بات کریں اور آئین آپ کو ملتے ہیں بادشاہ جنہوں نے پیٹوں کے سر کاٹے ہوئے ہیں انصاف کرتے ہوئے تو وہ باتیں نہ کریں ہم بات کریں کہ ہمارے آئین میں جنہوں نے گیارہ گیارہ سال ہمارے پر حکوم رانی کی کیا رائٹ ہی نہیں تھا ان کی ڈیتھ بھی تو جان چھوڑی ورنہ جان تو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہمارے ہاں جو آپ نے قانون بنایا ہے یا تو بات کریں آپ قانون کی حکوم بنانے کی یا بات کریں اپنی خواہش کی اگر خواہش کی بات ہے تو دھو رہا ہے اگر قانون کی حکوم بنانے کی بات ہے تو میں اس سے انحراب ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے ناظرین ایک مقصر صاحب بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹ صاحب سے بڑی ٹف اور انٹریسنگ ڈسکشن جاری ہے اس کے اوپر بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی باہر جانے کے چانسز بھی ہیں کچھ ریپورٹس ہیں کہ فرویز مشرف صاحب باہر جا سکتے ہیں اور ڈاکٹ صاحب کا خیال ہے کہ اریسٹ نہیں ہوں گے فرد جرم کے بعد بھی تو پھر ان کو ایسی علم میں رکھنے کا جواز کیا ہے اور کیا وہ باہر جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ سے ناظرین ایک پرائم نسٹر کو ہنگ کیا گیا ایک پرائم نسٹر کو چاہے اس کی انڈرسیننگ سے ہی صحیح ملک سے ملک بدر کیا گیا اور تیسے پرائم نسٹر کو کوٹ نے گھر بھیج دیا چاہے ان کے اوپر جتنے بھی کرپشن کے الزامات تھے لیکن تیتیس سال تک پاکستان کے اوپر حکملانی کرنے والے ملٹری ڈکٹیٹرز کو آج تک کوئی سزا نہیں دی گئی پہلی بار ایک کٹہری میں ہے ایک ڈکٹرز سر بیرون ملک جانے کا چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں اریسٹ نہیں ہوگا فرد جرم کے بعد بھی قانون کے مطابق ہاں کوٹ تو جو بھی کریں اگر قانون کو اگر شرف نہ ہوں اور آدمی ہو تو شاید جہاں پہ this is a trial of by the victor of the vanquished یہ جو ہے نا وہ بات ہوگی راج پورس والی کیا سلوک کرو توانے ساتھ جو بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں اگر وہ انصاف کی بات کریں تو وہ اور بات ہے لیکن if you want to go to set established ہم لوگ قانون بھی حکم رانی چاہتے ہیں آپ کو خدشہ ہے اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے خدشہ ہے سر انہی کورٹ سے غرض ہوگا لیکن ایسا کوئی خوف خدشہ کوئی ہوتا ہے نا violation of law is there violation of law is already there اچھا ٹھیک ہے سر تو باہر اگر اریسٹ نہیں ہوتے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں جس طرح والدہ کو ملنے کا ان کی خواہش ہے تو پھر ایسیل میں پھر کوئی جواز ہوگا اگر اریسٹ نہیں کورٹ کرتی خصوصی عدالت ہم روز عدالتوں میں ہوتے ہیں ملزل زمانت پہ ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں تریسٹ پہ واپس آ جاتے ہیں کاروبار لوگ ہیں حسین حکانی نہیں ہے سر واپس ایسے اگزمپل دے گا یعنی کہ don't go by worst examples go by examples also ہم لوگ اجازتے کے باہر جاتے ہیں ملزم جا ہے بیل پہ ہے یہ تیکس پرمیشن جب انہی علاج کے باہنے ہے ادالت جاز دے دیتی ہے he has filed the bail bonds مچلقہ دائر کیا ہوا ہے ادالت مچلقہ بڑھا سکتی ہے تو قارون میں یہ دیکھے ہم آپ کر رہے ہیں کہ ایسیل میں سر رکھنے کی زواز نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں اگر کوٹ ان کو ریس نہیں کرتی فرد جرم کے بعد ایسیل جو ہے you have to justify give reasons کیا ہر ملزم کو بھی سر ڈالتے ہیں no لکو خواب قدمے ہیں کوٹ کے اور لکو خواب بیل پہ ہیں politicians بڑے بڑے نام کیا آپ ہر ملزم ڈالتے ہیں no wherever you deviate for one person اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہاں جی this is mail of ID اور mail of ID کیا ہے آپ کو اختیار ہو مجھے گرستار کرنے کا اختیار ہو لیکن آپ مجھے گرستار کرتے ہیں بجریفی سے میں اکڑ کر نہیں آپ کا fail جو ہے وہ illegal ہو جائے گا اس صورت میں illegal ہو جائے گا اچھا سر آپ لوگوں پہ ایک الزام ہے یعنی کہ آپ کی جو legal team ہے delaying tactics بھی use ہو رہے ہیں مثلا ان میں شریف الدین پیرزادہ صاحب کو لائے گیا ہے یا وہ آئے ہیں ایک تو سر یہ بتائیے گا میں شریف الدین پیرزادہ صاحب ان کا رول ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کیوں ہوتا ہے میرے خیال میں دیالہارڈ کو بھی انہوں نے advise کیا جو وکیل ہے نا انہوں نے ہوتا ہے امامہ شریف الدین پیرزادہ وکیل کو جو بدا پسے ہونے ہونے ہیں جو بدا پسے ہونے ہیں لیکن صرف وکیل کے اوپر میرا ایک سوال ہے اسے ہٹ کے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ ڈکٹرز صاحب میں نے قتل کیا ہے تو میں سے قتل تو ہو گیا ہے اب آپ کو میں پانچ کروڑ فیس دیتا ہوں کوئی راستہ نکالے مجھے اس میں سے بچائیں تو کوئی ایتھکس ہوتے ہیں وکیل کے کہ وکیل کے اگر پانچ دس کروڑ آ رہا ہے ناصر کو نکالو راستے نکالو میں آپ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں نے قتل کیا ہے میں اگر خون کہہ بھی رہے میں آتا ہوں آپ پاس کہ میں نے قتل کیا آپ کہتے ہیں دس کروڑ دو تو میں کوئی راستہ نکالتا ہوں تمہارے لئے تو وہ وہ ایک ملزم کا ساتھ دینا نہیں ہے یہ قانون کا ساتھ دینا تو وہاں آپ راستے نکالیں گے کہ ناصر نے قتل نہیں کیا کلہاری ہوں تھی امرجنسی لاؤز نہیں جو اس کا اویلیبل ریکارڈ ہے کیا جتنے لوگ بری ہوتے ہیں سارے بے گنا ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کو انیتھکل نہیں ہے وکیل کے لیے کہ فیس لے کے قاتل کو چھڑوائے قاتل یہ ہے اسے کیا حق ہے فیصلہ کرنے کا یہ قاتل ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جب خود آکے بتا دے آپ کہیں کہ وکیل راستے ڈھونڈے اس کے لیے جو بھی اس کو لیگل ڈیفنس اویلیبل ہے کیونکہ میں سارے شریف و دین پیرزادہ کے حوالے سے بات کر رہوں کیونکہ جو میں نے سنیا آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہر ملٹری ڈکٹیٹرز کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں جب یہ سارے بارہ اکتوبر کا ایکشن ہوا تھا پتہ نہیں کہاں سے ان کو اٹھا کے لیا گیا تھا ہم لوگ سارے جو انگریزی بولتے ہیں نا بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے بڑیٹش لاؤ is best in the world بلکل وہ یہ کہتے ہیں بڑیٹش جسٹس is worst in the world that's worst in the world worst in the world میں نے پوچھا پڑھتا تھا میں نے پوچھا یہ کیوں ہے انہوں نے کہا جی anybody who can hire a QC can get away with it anybody who can hire a QC QC council can get away with it تو بھات یہ ہے کہ وہاں پہ جو دوست کہتے ہیں بڑا انصاف وہاں پہ ہے میں بلکل انکار کرتا ہوں اس لیے کہ جہاں باعث ہو وہاں انصاف کیا ہوتا ہے اچھے سر یہ کہ ڈیلینگ ٹیکٹس میں ہے نا آپ لوگ اب 31 جولائی والے فیصلے کے اگنسٹ بھی ری وزٹ کے لیے جا رہے ہیں اور پیٹیشنز دالیں گے اب اسلام بات ہائی کورڈ نے کہہ دیا کہ نہیں بھی یہ فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا تو گو ایڈ ویڈیس کورڈ ہر ملزم کو اختیار ہے یہ جو ذابطہ فوجداری ہے اس میں دفعہ ہے 549 ذابطہ فوجداری میں جو کیا کہتا ہے سر جو کہتا یہ ہے کہ جہاں کوئی فوجی کسی جنرم ملوث ہوگا تو آپ کو پوچھنا پڑے گا ان سے کسی اتفیار آپ کرو کہ ہم کریں گے ملٹری سے پوچھنا پڑے گا اور یہ کیا مشرف نہیں پوچھا گیا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جب ذابطہ فوجداری جو سو سال پرانہ بنا ہوا ہے میں دفعہ بھی کوٹ کرتا ہوں آڈینس کے لیے 549 اس میں ہے کہ جب کوئی یونی فارم پرسن کوئی الزام ہوگا اس کے اوپر تو کوئی جرم کرے گا تو آپ کو اس کے جو مطلقہ ہیڈ پوٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اس کو آپ ٹائے کریں گے یا ہم کریں اس بیس پہ آپ لوگ یہ سارا سارا کریں Sheryl erstmal for instance trial by your peers is your basic right for instance ایک آدمی who's برطانیہای parli curly انقاراد کی آدمی ہے وہ کو jurئم کرتا ہے he is tried by his own peers اک آدمی پادری ہے he is tried by his own peers میں وہکیل ہوں member of the bar I am tried by my peers ایک ڈاکٹر کرتا ہے misconduct he is tried by PMDC by his peers تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے it is in the law اور law صرف نہیں بنایا گیا فرمی شرف کے لیے this law is there اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی سپائی کو فوجی سپائی کو آمد دال پر try ہوتے ہوئے پسی چالی سال میں نے دیکھا because that law is implemented five forty nine تو آپ کے لئے یہاں بھی implement ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن سر کی انکریجمنٹ نہیں ہوگی آئندہ آنے والوں کے لیے کیونکہ اپنا ادارہ اس کو کہا یا تو آپ یا تو آپ قانون کی بات کر لیں یا اپنی خواہش کی بات کر لیں آپ کی خواہش درست ہے یہ قانون جو ہے اس کے مطابق خواہش کا اظہار کرنا یا قانون کو خواہش کے مطابق دھارا جائے یا ان کو اس کو change کر دیں five forty nine تو تبیل کر دیں آپ ٹوٹل مجوئیٹی ہے ہاں اس پہ آپ نے آپ کی مخالفت ہے with the present accused all right آپ اس لوگ تو بیل کر دیں کر دیں کر دیں تو بیل retrospectively کہ وہ پیچھے سے ہاں کر دیں جو لوگ سے پوجود ہے اس پر موجود ہے آپ اس کی مطابق کریں اور دیانداری سے کریں اچھا سر جو یکم کو ابھی ہونے والا ہے تو اس میں فرد جرم لگنی ہی لگنی ہے کیا آرڈریں کوٹ کے کہ کیسے لائے جائے کیا پولیس کو کیا آرڈر کیے گئے ہیں کہ ان کو آریسٹ کر کے لائے جائے یا ان کی مرضی ہے وہ آئیں نہ آئیں کیا ہوگا حکم ہے کہ پروائیڈیم سیکیورٹی دو ریچ دو کورٹ اگر وہ نہ آنا چاہے خود نہیں نہیں اس سے کہا میں آتا ہوں فرض کیا وہ نہیں آنا چاہتا ملزم یہ فرض مفروضہ غلط ہے اگر وہاں ہے جی میں کسو تاہوں جی اور جو خوکس تھا یہاں خوکس ہو جاتا ہے ہاں نہیں نہیں وہ سی ہے اگر یہاں کوئی خبر دے گا یہاں بام پڑا ہویا ہے تو آپ پروگرم کنڈیو کریں گے آپ سے پیلے چلانگ لگائیں گے اگر یہ نیچرل تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے یا کم کو ابھی ہاں پہ وہاں پہ فرض جرم آئید ہوگی ہی ہوگی یا آپ لوگ کچھ تلیل کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی نہ کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم تو کہتے ہیں ازارت کو اختیار سماد نہیں ہے اوکے اس پہ بات ہوگی پہلے اچھا سار آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کہ سپوز دو ہی سزائیں ہیں عمر کہہ دیا یا سزائیں موت جو عمر کہہ دیا سزائیں موت جو صدر کو اختیار ہے معافی کا فرض کرتے ہیں ہو جاتی ہونے کوئی بھی سزائیں دونوں میں سے تو صدر کو اختیار ہے دائریکٹ معاف کر دے کسی ملزم کو یا پرائیم نیسٹر کی ایڈوائز ضروری ہے اب یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کی ایڈوائز پہلے ڈائریکٹ کہ پرائیم نیسٹر کی مرضی کے بغیر صدر بھی سزا معاف نہیں کر سکتا کسی بھی ملزم کی چاہے وہ یہ ہائیٹ ریجن میں ہم تو کہتے ہیں کہ شاید اس کی بڑھنی کی بغیر عدالت صدار نہیں پھائی پرائیم نیسٹر کی اتنا انفلنس ان کا نہیں ہے اتنا ہوتا تو اسلامباد ہائی کاریٹ چین بندے اڑا دیئے چائرمن پیمرہ چائرمن نادرہ اڑا کے رکھ دیا اگر اتنا ان کی تلتی ہوتی ہے عدالتوں کے دس ڈال میں ایک کیس میں حکوم تو انٹریس ہوتا ہے یا انٹریس ہوتا ہے وہاں they do انٹریس جیسے سجاد علی شاہ کیس میں بھی کوئی اگزیمپل دی جا سکتی آخری چیز سر آپ چونکہ یہاں پہ موجودگی کا فیدہ اٹھاتے ہیں بلاول بھوٹو نے سٹیڈمنٹ دی ہے کہ عیسائی دیکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم اپنی زندگی میں یہ کب ترمیم ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم کی تھی نا کہ پرائی ملسٹر نہیں بن سکتا پہلے صدر تھا 73 73 میں 18th amendment میں پرائی ملسٹر کو ایڈ کر دیا گیا نا سر نا نا میرے خیلی I think صدر تھا پہلے I'm not sure head of the state has to be muslim head of the state پہلے صدر تھا 18th amendment میں پیپلز پارٹی نے کیا ایسا نہیں ہے پرائی ملسٹر پہلے سے تھا مجھے صحیح اندازہ نہیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن آپ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کا کہ منارٹی سے بھی لوگ آگے آئیں کیونکہ اندر صلاحیت نہیں ہے رانہ بھگوانداز کے ساتھ آپ نے کام کیا اور بہت سے لوگ ہوں گے کیونکہ اندر وہ کیوں نہیں head of state بن سکتے جب آپ نے ان کو right of vote دیا ہے جب آپ نے ان کو دیا ہے کہ ہاں جی وہ vote آپ نے ان کو double vote دیا ہے منورٹی has اب نہیں ہے سر اب وہ ایک کر دیا ہے ہاں پہلے دو تھے وہ دو تھے جب آپ اسے اختیار دیا ہے کہ وہ election لڑ سکتا ہے پارلیمن میں آ سکتا ہے تو پھر وہ party جو اس کی ہے اسے throw up as a penistress ہونا چاہیے ideally ہے ان کے پر پبندی ایسی نہیں ہونی چاہیے آپ کے چونکہ حضرت آپ کہتے ہیں پاکستانی ہیں وہ حضرت پاکستانی مذہب کی بنا پر تفریق نہ کریں نہ کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب سر آپ نے میرے کافی تلق سوالوں کا بڑا مسکرہ کے جواب دیا ناظرین آپ لوگ نے ڈسکشن دیکھی ناصر حبیب کو بیسات کی ٹیم کے ساتھ اسلامباد سے اجازت دیجئے خدا حافظ